بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا مطن مسلم سے لیا گیا ہے صحیح مسلم سے رقم بارہ ہے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں چار بڑے سوالات کیے گئے ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں آخری سوال قیامت کے بارے میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم نہ مجھے دیا گیا ہے نہ سائل کو دیا گیا ہے یہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آئے گی نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے نہ کسی انسان کو نہ کسی پیغمبر کو یہ علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی حکمت ہے یہ اتنا بڑا علم ہے یعنی قیامت کب آئے گی اتنا بڑا علم ہے اور اس پوری اسکیم کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ کسی فرشتے کے لیے بھی یہ علم پا کر اسے اپنے تک محدود رکھنا آسان نہ ہوتا اللہ نے اس کو کسی کو بھی نہیں دیا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم البتہ نشانیاں میں بتا سکتا ہوں کچھ یعنی جب یہ وقت قریب آئے گا تو کیا نشانیاں ہوں گی یہ بڑی نمائع ہو جائے گی قیامت کے قرب کی ایک بڑی علامت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہے یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے وہ جاری رہنا چاہیے جب تک دنیا قائم ہے لیکن جب آخری پیغمبر کو بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا خاتمہ بھی قریب آگیا ہے اس کو بھی رسول اللہ نے واضح فرمایا بعض موقعوں پر یہ کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ساتھ ساتھ میری بیست ہو گئی اللہ کی آخری کتاب آگئی دنیا اس دور میں داخل ہو گئی کہ جہاں اب ہدایت ہر شخص پر پہنچ سکتی ہے تو اب اس اتنی محلت رہ گئی ہے کہ جس میں پورے عالم کو ایک موقع دے دیا جائے اس کے بعد اب خاتمہ کا وقت قریب ہے لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ میرے بعد کیا حوال ہوں گے تو ہم جب ان روایتوں کا مطالعہ کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے زمانے کے بارے میں بعض پیشینگوئیاں کی ہیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ پیشینگوئیاں یعنی اس پہلو سے بھی ہوتی ہیں کہ ان سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ خود پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی دلیل بنتی رہتی ہے انسان کو ہر وقت استنبیع کی ضرورت ہوتی ہے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم اور استدلال کے ساتھ چیزوں کو محکم سمجھ لیں اور پھر ان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے بلوم انسان میں ترددات پیدا ہوتے رہتے ہیں تو یہ نشانیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس طرح ایک طرح کا اضان پیدا کرتی ہیں حضور نے دو نشانیاں بیان فرمائی وہ دونوں نشانیاں کیا تھیں وہ میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے جی یعنی جنم دے دے جی اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں یعنی دیہات کے رہنے والے غریب چرواہے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بکری چرانی ہے تو کہاں سے لانی ہے وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے وہی سردار ہوں گے اور بادشاہ ہوں گے اور رکمران ہو جائیں گے اور یہی چروائے ہیں انہوں کے بنانے میں اسی سرزمین پر سرزمین عرب پر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا نام نہیں لیا تھا تو پوچھا پوچھنے والے ہیں کہ یہ کہاں کے لوگ ہوں گے یعنی یہ کیا کوئی عالمی ظاہرہ ہے تو آپ نے فرمایا یہی عرب یعنی میں اسی سرزمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دوسری علامت تو بالکل واضح یعنی یہ کہ اس سرزمین کے یعنی سرزمین عرب کے چرواہے اور دیکھئے الفاظ کیا ہیں الفاظ یہ ہیں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے کہ بالکل یہی صورت انیس سو چالیس تک یہی صورت حال تھا جن لوگوں نے یہ حکومتیں قائم کیا ان کا حال بھی یہی تھا ان میں سے بعض حکمران تھے کہ جب پہلی مرتبے دنیا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ انہیں جوتا پہننا نہیں آتا بالکل ننگے پاؤں اسی طرح پھرتے تھے جیسے کہ عام طور پر چرواہے پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کو اب دنیا دیکھ رہی ہے اور مارتیں اتنی بلند ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کھڑے ہو کے دیکھئے نظر آ جائے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دو چار مندریں چوباروں کی بن گئی ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں جو الفاظ ہیں رسول اللہ کے وہ یہ ہے کہ یتتاولون فی البنیان ایک کہے گا کہ یہ عمارت میں نے اتنی بلند بنا لی دوسرے کہے گا میں اس سے بلند بناتا ہوں یہ تتاول ہے فرمایا کہ مقابلہ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور بادشاہ بن جائیں ایک سرزمین کے یہ تو بالکل واضح ہے آنکھوں کے سامنے آگئی دیکھ لی آج سے ایک صدی پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کی یہ کیسے ہو جائے گا یہ تو سرزمین بالکل نادار لوگوں کی سرزمین ہے یہاں تو حاجیوں کے کافلے لٹ جاتے ہیں اس میں کہاں اس طرح کی عمارتیں بن رہی ہوں گی اور زیادہ زیادہ لوگ تصور بھی یہ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کچھ پیسے ویسے مل جائیں تو چوبارے بنانے لگ جائے لیکن تصویر یہ بنے گی جو الفاظ سے واضح ہو رہی تھی اس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا لیکن حرف بحرف یہ پوری ہو گئی پچھلی صدی میں اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچش میں سر دیکھ سکتا ہے یعنی اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں رہ گئی پہلی علامت کا مصداق متین کرنے میں یعنی لانڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی پہلی علامت کا مصداق متین کرنے میں البتہ لوگوں کو دکت ہوئی ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ لانڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی واضح ہے اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور دیکھئے کیا خوبصورت عدبی ترتیب ہے کہ ایک نسل غلام ہے اس سے جو پیدا ہوگی نسل وہ آزاد ہو جائے لانڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی یعنی یک بے یک دنیا کے اندر سے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا جو تدریجی عمل شروع کیا گیا تھا وہ تدریجی عمل بھی صدیوں تک محیط ہوا لیکن غلامی عملاً ختم نہیں ہوئی دنیا بر سے اسی زمانے میں یعنی انیس سو چھالیسی میں ختم ہوئی تو یہ ایک ادارے کی حیثیت سے عالمی سطح پر غلامی کا خاتمہ ہے دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں یعنی عمارتوں کی بلندی میں یہ صورتحال بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئی اور یہ دوسری صورت بھی اس مدعہ کو ادا کرنے کے لیے یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے اس کا اندازہ ہر صاحب زوق کر سکتا ہے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک اسی زمانے میں ہوا ہے جب سرزمین عرب کے چرواہے اپنی دنیا تبدیل کر رہے تھے اس لحاظ سے پیشینگوئی قرب قیامت کا زمانہ بلکل متین کر لیتی ہے یعنی ابھی قیامت آ نہیں گئی قریب آ گئی ہے یعنی یہ دوسری بڑی علامت رسول اللہ کی بیست کے بعد نمائی ہو گئی تو پہلی علامت خود حضور کی بیست تھی قرب قیامت کی علامت ارز کر رہا ہوں قرآن کا نزول تھا نبوت کا خاتمہ تھا اس علامت کے بعد بھی پندرہ سو سال گزر گئے ہیں اب دوسری برتبہ ایک اور علامت نمودار ہوئی ہے اور یہ علامت بتا رہی ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی یہ اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یہ ہزار سال پانچ سو سال یہ ہمارے لیے دیر کی چیز ہوتی ہے اللہ کے لیے یہ قرب ہے اس لیے کہ جس دنیا کو اتنے عربوں سال سے بنا رکھا ہے اس کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ بھی اسی کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے تاہم یہ اس کی علامت ہے اس کے بعد جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے عرب کا تو اس میں بعض روایتوں میں اس جگہ عریب بھی ہے یہ العرب کی تصغیر ہے یعنی یہی بے نوہ عرب یہی نادار عرب یہی بیچار عرب اس کے بعد اس روایت کا آخری حصہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا لیکن میں کچھ دیر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یعنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا آیا اس نے سوالات کیے چلا گیا آپ نے فرمایا تو سنو یہ جبریل تھے یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آئے یعنی یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جبریل خود آئے اور انہوں نے آکے یہ سوالات کیے اس پر میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا گیا ہے اس کی شرع و وضاحت ہمارے لیے دین کے علماء کرتے ہیں یعنی دین کی شرع کی جاتی ہے وضاحت کی جاتی ہے علماء کرتے ہیں یہی خدمت دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم بلکہ علماء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے انجام دی یعنی حضور کا ایک شخصیت کا پہلو یہ تھا کہ پیغمبر تھے حق پہنچایا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ دین سمجھاتے تھے اس کی تعلیم دیتے تھے اس کے لیے سوال و جواب کا طریقہ سب سے محصر ہوتا ہے آپ غور کر کے دیکھ لیں اس میں چیزیں متین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سے متعلق بعض بنیادی حقائق کی تفہیم کے لیے آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ سوال جواب کی صورت میں بات سمجھائی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ایماء سے جبریل امین انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور وہ سوالات کیے جو اوپر مذکور ہیں یہ آخر میں آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اسی مقصد سے آئے تھے یعنی یہ سوالات اگر ہو جاتے صحابہ کی طرف سے کسی موقع پر تو ضرورت نہ پڑتی لیکن جب نہیں ہوئے تو پھر جبریل کو بھیجا گیا کہ وہ یہ سوالات کر دیں اور چاروں سوالات انتہائی اہم ہیں اگر غور کریں تو ہمارے ہاں جتنے فتنے لوگوں نے پیدا کیے ہیں اگر صرف اس جگہ پر بیٹھ جائے جائے کہ ایمان یہ ہے اسلام یہ ہے احسان یہ ہے اور قیامت کا معاملہ اس طرح ہے تو کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہو سکتی لیکن لوگ اس پہ اقتفاہ نہیں کرتے اس لئے اس میں بڑا علم ہے بڑی دانش ہے اس روایت کو بار بار پڑھنا چاہیے وآخر الدعور الحمدللہ بڑی دانش ہے بڑی دانش ہے آقا qu ع ج